ساتھیو نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا دیسی طریقہ بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ چھوٹے جو بچڑے ہیں کاف گائے کے ہو چاہے بھینس کے ہو ان کے جون چینچڑ جو ہے وہ کمپلیٹ سماپت کر سکتے ہیں اور جون چینچڑ جب سماپت ہو جائیں گے تو اس کے بعد کے ان کے جو لکشن رہتے ہیں اسکن ڈیجیز کے وہ بھی اس فورمولے سے بلکل سماپت ہو جائیں گے کرنا کیا ہے دو ہماری گھرلو جو پودے ہیں ان کی پتیاں لینی ہے پہلا پودا جو کی آم ہے دوسرا پودا جو کی خاص ہے اب یہ کیا ہے جو آم پودا ہے جنرل جو پودا ہے وہ تو ہے نیم کا یعنی آپ کو شروعات میں نیم کی پتیاں لینی ہے کیا کرنا ہے نیم کی پتیاں نمبر ون پھر آپ لیجئے نیم کی پتیاں اب نیم سے آپ سبھی پریچت ہے نیم کی پتیاں آپ لگ بھر دو ڈھائی کلو نیم کی پتیاں لیجئے جیسے ہم نے نیم کی پتیاں لی دو کیجی دو کیجی آپ نیم کی پتیاں لیجئے ان دو کیجی نیم کی پتیوں کو تھوڑی سی کترن کر دیجئے مطلب ایسے مسل دیجئے اور مسل کر کے چار لیٹر پانی میں اُبھا لیے کتنا پانی لینا ہے اس میں پانی لینا ہے چار لیٹر ٹھیک ہے تو پانی لینا ہے چار لیٹر اور چار لیٹر پانی میں جوپردست اُبھا لنا ہے جب یہ پانی چھجنے لگ جائے یعنی کم ہونے لگ جائے تب آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور کم سے کم اسے بارہ سے چوبیس گھنٹے تک پڑا رہنے دیں یعنی بارہ گھنٹے تک آپ اسے پڑا رہنے دیں یہ کام کرنا ہے بارہ گھنٹے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چھان لینا ہے اور چھانتے سمیں ان سبھی پتیوں کا رس نکال لینا ہے اور جو پانی بستا ہے پتیوں کا رس نکال کر کے جو تُس سے ہے ان کو تو فینک دیں گے اور جو پانی بستا ہے اس پانی کو ہم ایک برتن میں شٹور کر لیں گے نمبر ون بات تو آئی یہ اب نمبر ٹو جو بات آتی ہے وہ آپ ایک پودے سے پریچت ہے جس کو ہم نرگونڈی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نرگونڈی کا پودا جو آپ پھوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں نرگونڈی کا یہ جو پودا ہے نا یہ بہت ہی جیادہ اوصدی ایک گھنوالا ہے اسے ہم نورمل باسا میں مالا کہتے ہیں کئی جگہ اسے نیل پسپا بھی گاہ جاتا ہے سوید سرسہ اسے ہی کہتے ہیں اندرانی اسے ہی کہتے ہیں الگ الگ جگہ جیسے یہ کہہ سندوار ہو گیا وہ بھی یہی ہے سیپٹلی بھی اسے بولا جاتا ہے نینگنڈ بھی اسے بولا جاتا ہے سوبہہ اسے بولا جاتا ہے ملکہ الگ الگ جگہ اس کے بہت سارے نام ہیں جن سے اس کو سمبودت کیا جاتا ہے آپ اسے اچھے طرح سے جانتے ہیں بھارت برس میں یہ لگ بھگ سبھی جگہ مل جاتا ہے تو یہ جو نرگونڈی کا پودا ہے یعنی یہ ہوگا نرگونڈی نرگونڈی یعنی جیسے مالا بھی بولتا ہے نرگونڈی کا جو پودا ہے اس کی ہمیں پتیاں لینی ہے لیکن یہ پتیاں آپ کو لینی ہے دو کلو دو کلو پتیوں کو ان کو جب ہم اُبالیں گے تو صرف ایک لیٹر پانی میں اُبالیے یعنی ان کے لیے پانی آپ کو کم لینا ہے ڈیڑھ لیٹر لے لیجی ایک یا ڈیڑھ لیٹر پانی میں ان کو اُبالیے جب پانی چھزنے لگ جائے اس کے بعد ان کو بھی نیچے اُتار دیجئے نیچے اُتارنے کے بعد ان کو بھی 12 سے 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں یعنی ایک ساتھ ہمیں یہ دونوں کام کرنا ہے ایک برتن میں نیم کی پتیاں اور ایک برتن میں نرگونڈی کی ان دونوں کو پہلے نہیں ملانا ہے یہ پریوں گے جو ہے وہ بہت ہی سہودانی سے کرنا ہے پہلے ان کو نہیں ملانا ہے دونوں کو آپ کو الگ الگ اُبالنا ہے ان کا پانی نکالنا ہے پانی نکالنے کے بعد میں نے تو ریشیو بتایا ہے اسی حساب سے دونوں کا پانی نکلے گا اچھی طریقے سے کپڑ چھان کر کے اور ان کا جوس نکال لیں پتوں کو فینک دیں اور پتوں کو بھی اگر آپ رگڑتے ہیں پسو کے اوپر تو اچھا ہے دونوں کو ملا کر کے رگڑ دیں باقی یہ جو پانی بنا ہے یہ ایک پرکار کا ایسا اسپری بنا ہے یہ ایک پرکار کا ایسا اسپری بنا ہے جو کی جو اور چنچڑ کے لیے بہت ہی شاندار رہے گا کوئی بھی harmful effect اس کا نہیں ہے کوئی بھی harmful effect نہیں ہے اور کاپ پر آپ ایک اسپری بوٹر لے لیجی اس میں بھر دیجئے اور کاپ پر صرف تین دن مہینے میں تین دن آپ چھڑکاؤ کر دیجئے اور جو effective area ہے وہاں پر اچھی طریقے سے چھڑکاؤ کر دیجئے تو بہت ہی شاندار ہے دن میں دو بار آپ کو چھڑکاؤ کرنا ہے اور تین دن تک کرنا ہے بس complete کام ہو جائے گا جون چیچر سے کمپلیٹلی چھٹکارہ مل جائے گا یہ پون روپ سے سیف ہے